حیات اللہ انساری آج کا موضوع ہے حیات اللہ انساری کا مشہور افثانہ آخری کوشش آخری کوشش یعنی کہ آخر وقت تک کوشش کرتے ہیں اس افثانے میں تین کردار اہم ہیں گھشیٹے ماں اور گھشیٹے کا بھائی فقیرہ یہ تین کردار ہیں یاد رکھے گا یہ تین کردار ہیں آخری کوشش کے سب سے پہلے ہم بتا دیں کہ حیات اللہ انساری کی پیدائج 1912 کو فرنگی محل لکنو میں ہوئی اور پندرہ فروری 1999 کو لکنو میں ہی انتقال ہوا 1926 میں فرنگی محل لکنو سے مشرقی علوم کی سند حاصل کری اور 1939 میں ہائی سکول 1932 میں انٹر پاس کیا 1934 میں آپ نے بی ایلیگل مسلم یونیورسٹی سے پاس کیا تھا اسی دوران میں آپ کو صحافت کا بھی شوق لگا تھا تو آپ ایک مشہور صحافی بھی ہیں اکبارات سے جڑے ہوئے تھے 1936 میں ہفتہ وار اکبار ہندوستان جاری کیا تھا اور 1944 یا 1945 روزنام قومی آواز جو اردو کا لکنو سے سب سے پہلے شائع ہوا تھا جس کے بانی تھے جواللال نیرو انہوں نے ان کو ایڈیٹر بنایا یعنی حیات اللہ انساری کو 1945 میں نیچہ نگر فلم بنائی جس پر ان کو انعام بھی ملا تھا اس کے علاوہ 1966 سے 1962 تک راج سبا کے ممبر بنے رہے 1952 میں لکنو میں تعلیم بالغان کے لیے ایک کولیس قائم کیا تعلیم گھر کے نام سے دوستو باپ کا نام بحید اللہ انساری تھا اور ان کی بیگم کا نام یعنی اہلیہ کا سلطانہ بیگم اور میرٹ کی رہنے والی تھی تو آپ نے شادی بے رڑ سے کی تھی 1946 میں ان کے چار افثانی مجموعہ شائع ہوئے ہیں اور چار ناول شائع ہوئے ہیں چار افثانوی مجموعہ شائع ہوئے ہیں پہلا افثانوی مجموعہ ہے 1949 میں انوکھی مسئیبت کے نام سے دوسرا ہے 1946 میں بھرے بازار میں یہ دوسرا والا اور تیسرا ہے 1971 میں شکستہ کنگورے کے نام سے شائع ہوا تھا چوتہ 1955 میں خلاص کے نام سے شائع ہوا تھا اسی طرح چار ناول بھی انہوں نے لکھے ہیں چار ناول وہ کونسے ہیں پہلا ناول ہے لہو کے پھول 1979 میں جو پانچ جلدوں پر مستمیل ہے یاد دکھئے گا اور دوسرا ہے مدار 1980 میں لکھا اور تیسرا ہے گھراندہ 1982 میں اور چوتہ ہے آٹھ آنے 1992 میں شائع ہوتے ہیں یہ ان کے چار ناول ہیں اور چار افثانی مجموعہ ہیں آخری کوشش جو ہے وہ ہمارا افثانہ جو ہے دوسرے مجموعہ ہیں یعنی کہ بھرے بازار میں اس اس والے بھرے بازار میں شامل ہے اور اس میں اس کا آٹھوہ نمبر ہے آخری کوشش کا آخری کوشش کا اب آئیے میں تھوڑا سا خلاص آپ کو بتاتا ہوں آخری کوشش کا کہ آخری کوشش حیات اللہ انساری کا تمام افثانہ کے موضوع رہے ہیں بھوک پیاس اور پیسہ تو اسی موضوع پر انہوں نے یہ افثانہ لکھا ہے گھسیٹے گھسیٹے اور ماں اور اس فقیرہ یہ مرکزی کردار ہیں انہی کے اردگرد یہ افثانہ گھومتا ہے گھسیٹا کہ جب غریبی زیادہ آگئی تو یہ اپنے کام کے لیے روزی روٹی کو تلاش کرنے کے لیے کلکتے چلا جاتا ہے پچیس سال رہنے کے باوجود بھی اس کو وہاں پر کلکتے میں پیٹ بھر کے روٹی نہیں ملتی تھی راستے میں یعنی کہ راستے میں اس کو تمام باتیں اس کو پچیس سال کی یاد آتی رہی گھر آ کر جب یہ پہنچا اپنے گاؤں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور گھر میں ایک ماں ہے اور فقیرہ ہے اور چھوٹا بھائی جو جیل میں قید ہے اور بہن ہے چھوٹی وہ کسی کے ساتھ دوسری شادی کر کے چلی جاتی ہے یہ تو رحیات اللہ انساری نے بڑے موثر انداز میں اس کو لکھا ہے کہ اگر شروع سے آخر تک کوئی بھی پڑھے گا اس کو تو آخر تک اس کو پڑھے گا افثانہ آخری کوشش کا موضوع جو ہے غربت ہے بھوک ہے پیاس ہے اور بے روزگاری ہے افثانہ ایک علمناک حادثے پر ختم ہوتا ہے افثانہ نگار نے شروع سے آخر تک نچلے طبقے کے لوگوں کو اپنا افثانے کے کردار بنایا ہے پیٹ کی بھوک اور پیسے کی لالچ سے کسی سے وہ سمجھوتا نہیں کر سکتا یہ حیات اللہ انساری نے اس پہ دکھایا ہے اور اسی لالچ کی خاطر وہ اپنے سگے بھائی فقیرہ کو قتل کر دیتا ہے کچھ دن تک گھسیٹے وہاں یوں ہی دن گدارتا رہا وہاں کی تنگ دستی اسے کلکتے سے دن یاد دلانے لگی تھی جہاں کم از کم کچھ تو مل جاتا تھا پھر فقیرہ اور گھسیٹے میں توتو میمے بھی ہو جاتی ہے اور بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ معاملہ پھر چلتا رہتا ہے گھسیٹے کے بیکار جہن نے گھر کی مالی حالت کو صدھرنے کے لیے آخری کوشش کے طور پر جو ترکیب سوچی تھی وہ اپنائی گئی اور کارگر بھی رہی اردو افسانہ میں حقیقت کی ایک تلخ مثال ہے ترکیب کے مطابق دونوں بھائی ماں کو ایک ٹوکری میں ڈال کر شہر کی جامعہ مسجد پر لے جاتے ہیں جہاں جمعہ کی نباس ہوتی ہے اور وہاں اس کو کسی بھی صورت سے ذراسہ ٹھیا مل جاتا ہے تو ماں وہاں لیٹ جاتی ہے لیٹنے کے بعد میں جب نمازی پڑھ کر نکلتے ہیں تو وہ مو سے صرف باب یہ نکالتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ضرورت مندت تو پیسوں کی برسات ہوتی ہے تمام نمازی ان کو پیسے دیتے جاتے ہیں اب فقیرہ نے سوچا کہ اس سے بڑھ کر کوئی آمدنی نہیں تو ماں تو ہمارے لیے اب سونا ہے تو اب کس طریقے سمجھو دکھ کیا جائے تو گھر آ کر دونوں میں جھگڑا ہوتا کیونکہ ماں اب کمانے کے لیے ایک بڑا ذریعہ بن چکی ہے تو تو گھشیٹے کہتے ہیں کہ ماں میرے حصے میں آئے گی اور کبھی فقیرہ کہتے ہیں کہ ماں میرے حصے میں آئے گی اسی تو تو میمہ میں بات آگے بڑھ جاتی ہے اور یہاں تک کہ گھشیٹے نے اپنے چھوٹے بھائی فقیرہ کا قتل کر دیا اب نہ تو دولت رہی ان کے پاس نہ پیسہ رہا اور نہ بھوک کی پیاس بٹانے کا کوئی سلطلہ رہا پچیس اپریل کو ہم نے تین سوال آپ سے پوچھے تھے کہ پہلا سوال ہے افسانہ بھیک کا مصنف کون ہے تو صحیح جواب ہے حیات اللہ انساری دوسرا سوال تھا حیات اللہ انساری کا پہلا ناول کون سا ہے تو وہ لہو کے پھول ہیں تیسرا سوال پوچھا تھا حیات اللہ انساری کا پہلا افسانہ کون سا ہے تو وہ بھڈہ سودھ خور جو 1930 میں شائع ہوا تا بھڈہ سودھ خور جن لوگوں نے صحیح جواب دیئے ہیں ان کے نام ہے بز میں جہاں سنب الفاطمہ اور بشرا اقبال اپنی جگہ کا نام بھی لکھا کیجئے اب آپ کو میں آج تین سوال دے رہا ہوں آپ نوٹ کر لی جگہ پہلا سوال ہے آخری کوشش حیات اللہ انساری کے کس افسانوی مجموعے میں شامل ہے دوسرا تھوال آخری کوشش کے مرکزی کردار کون سے ہے اور تیسرا تھوال گھسیٹے نے روزی روٹی کمانے کے سلسلے میں کہاں گیا تھا یہ تھی آج جس کا موضوع ہے آخری کوشش جس کا مصنف ہے حیات اللہ انساری اور حیات اللہ انساری کا آخری کوشش یہ بہت مشہور انیس سو چھالیس میں شائع ہوا تھا اس کے ساتھ دوستو اپنا خیال لکھئے گا اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ